اس وقت ہم موجود ہیں سماجبادی پارٹی کے زلہ کاریالے دارول عوام پر ابھی ابھی سماجبادی پارٹی میں کچھ نیتہ شامل ہوئے ہیں جو کہ بھارتی جنتہ پارٹی کو چھوڑ کر آئے ہیں اور آزب خان نے انہیں سماجبادی پارٹی کی صدرستہ گران کر آئی ہے ہم آئے ساتھ موجود ہیں جی بھائی سب کیا نام ہے آپ کا میرا نام ستنام سیم مٹو ہے کتنے لوگ آئے ہیں سماجبادی پارٹی میں قریب ڈیڑھ سو لوگ ہیں ان میں سے دس پردھان اور پور پردھان ہیں جو بی جے پی کے رہے ہیں اور اس کے علاوہ مکہ طور پر سنتوک سنگھ کھیرا جو ہیں انہوں نے ویدیوہ دروس سے سماجبادی پارٹی جوائن کی ہے بھاجپا چھوڑ کر وہ آٹھ بار بھاجپا کے اپادہکش رہے ہیں جلہ اپادہکش اور جلہ پنچائت صدرستہ دو بار قریبی مقابلے میں رہے ہیں اس کے علاوہ سانسط پر تیندی رہے ہیں بی جے پی میں وہ چیئرمین بھوکتہ کنڈری اور بھوکتہ سمتی کے چیئرمین ہیں وہ تو انہوں نے بھاجپا چھوڑ کر ادھر اپنا سمرتکوں کے ساتھ آج جوائننگ کی ہے کیا بجا رہی بھاجپا سے آپ لوگ آئے ہیں تو کیا میں یہ مانتا ہوں کہ مکہ روح سے ایمانداری کا مدہ ہے آجم خان صاحب کی ایمانداری کو دیکھتے ہوئے انہوں نے جوائننگ کی جی ہمارے ساتھ تو سماجبادی پارٹی کے زلہ دیکش بھی ہیں سر آج کافی لوگ بھارتنی جنتہ پارٹی سے چھوڑ کر آپ سماجبادی پارٹی بھی شامل ہوئے ہیں رامپور ویدان صبح اب چناپر اس پر کیسا سر دیکھ رہے ہیں آپ دیکھئے بہت سے لوگ بھارتنی جنتہ پارٹی چھوڑ کر آئے ان کا بھی انٹرویو آپ نے خود دیکھا ہے ان کے ساتھیوں نے بتایا بھی ہے لیکن اور دلت اور جو ویسے کمجور کے لوگ تھے اس سماج کے بھی ادھک جاتف سماج سے بھگوانداز فوجی اپنے پچیس تیسل لوگوں کے ساتھ آئے کشب برادری سے ہمارے لالا رام کشب جی اپنے لوگوں کو لے کر آئے جو اپنے سماج کے مخیاں ہیں اسی پرکار کے ہر سماج کے لوگ یہاں پر آئے ہیں اور جتنا جلم آزم خان صاحب کے اوپر اس سرکار میں ہوا ہے اسی حضاب سے اور جنتہ پر جو جلم ہو رہا ہے جاتف سماج نے بتایا کہ ہمارے اوپر اب بھی جلم ہو رہا ہے کشب سماج کہہ رہا ہم کے جلم ہو رہا ہے وہ سب آزم خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں وہ ہر طریقے سے امانداری کے لوگوں ساتھ آزم خان کو امانداری انسانیت پسند انصاف پسند دیکھا انہوں نے انہوں نے خود اپنے بیانوں میں آج یہ بات کہی ہے آزم خان کے میڈیا پیرباری فضاحت علی خان چانو بھی گئے اور کئی سارے مسلم لوگ تو اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں صاحب دیکھیں اب کون گیا کون آیا کیا پرستی تھی ہیں تھی ان کے ساتھ یہ تو وہی بتا سکتے ہیں لیکن ہم اتنا جانتے ہیں کہ جن جس چیز کو یہ کمل کی پارٹی والے جو کی اب بھارتی زندہ پارٹی نہیں ہے وہ تو پہلے اٹل جی تک تھی اب یہ جو آئے ہیں انہیں کمل کھلنے کے لیے کیچڑ کی ضرورت ہے اور کیچڑ میں کمل اچھا کھلتا ہے سوچ رہا ہے کیچڑ سمجھ کے لوگوں کو لے کے جا رہے ہیں اپنے ساتھ ہم کیا کہیں آپ نے آج سمجھ بادی پارٹی کے ساتھ ساگیران کی رہی ہے کیا نام ہے آپ کا کیا پال ہے اور پورا جانا چاہیے میں سنتوک سنگھ خیرا میں کینڈریو بھوکتا سے کاری مڈار دلہ رامپر کا چیئرمین ہوں اور آٹھ بار بارتی زندہ پارٹی کا جلاو پادیکش بھی رہ چکا ہوں بہت پاسے آپ آئے ہیں کیا سمجھ سیاں رہی بہت پاسے جو آپ کو یہاں پہ سمجھ بادی پارٹی میں آئے ہیں آدھنی آجم خان صاحب نے مجھے پچھل دیا تھا کہ جب وہ بہار آئیں گے وہ ویدک روپ سے مجھے جوائن کرائیں گے اور اب انہوں نے ویدک روپ سے مجھے جوائننگ کرائی ہے سمجھ بادی پارٹی کی اور کارن بھارتی زندہ پارٹی کارے کرتاؤں کے ساتھ چھلکہ بڑھ کرتی ہے دھوکہ کرتی ہے اور کارے کرتاؤں کا وہاں کوئی سممان نہیں ہے تو اب رامپور ویدھان صاحب آپ چناؤں پہ کس طرح کی اثر پڑے گی؟ رامپور ویدھان صاحب آپ چناؤں میں آدھنی آجم خان صاحب کی ہی سیٹ ہے اور وہ ہی یہاں سے آسیم رجا خان صاحب کو پتیاکشی بنایا ہے لیکن آدھنی آجم خان صاحب کے نام پہ چناؤں رہا ہے آدھنی آجم خان صاحب کے ہی پتیاکشی یہاں سے جیت کے جائیں گے سپا جیتے گی